کیوبا میں روسی نیوکلئر سبمرین اور زرکون سلے سب سے آدھونکتم ایڈمیرل گوچکاپ کا پہنچنا امریکہ کے لیے کیسے خطرے کی گھنٹی ہے اب آپ کو یہ میپ سے سمجھنا پڑے گا یہ دیکھیں دھیان سے دیکھیں با یہ ہے کیوبا اب یہاں پر ہوانہ اور مایامی آپ کو یاد ہوگا مایامی بڑا مشہور ہے دونوں کے بیچ میں ڈیڑھ سو کلومیٹر کی دوری ہے مایامی اور ہوانہ دونوں کے بیچ میں ڈیڑھ سو کلومیٹر کی دوری ہے اور اس بیچ میں ہے رشیا کی وارشپ اور سبمرین یہیں ایٹلانٹک میں سیل کرتے ہوئے روس کا جنگی بیڑا پہنچا ہے یہاں سے امریکہ کے فلورڈا کی دوری صرف ڈیڑھ سو کلومیٹر ہے یہاں سے امریکہ کا مایامی سیدھے پوتن کی ٹار گیٹ پر ہے یہاں وار ایکسائز کا مطلب سیدھے سیدھے امریکہ کو چیلنج ہے 1962 کی طرح کیوبا سے ہی دوبارہ امریکہ پر ایٹمی دباب بنانے کا پوتن کی یہ جو یوجنا ہے ساپ دکھری ہے 62 سال پہلے کا سوویت یونین کا یہ پلان صرف 90 سیکنڈ میں ماں پھولی سن 1945 میں جاپان پر امریکی پرمارو بم گرنے کے ساتھ ہی دوتیو وشویدھ کا انت ہوا لیکن اس کی طورن بعد دو مہا شکتیوں سوویت یونین اور امریکہ کے بیچ ورچس فک کی جنگ کا آگاز بھی ہوا اس دور میں امریکہ نے سوویت یونین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اٹلی اور ترکیہ میں اپنی مزالی تینات کی تھی کیوبا کو چوترفہ گھرنے کی بھی یوجنا تھی جس کے جواب میں جولائی 1962 میں سوویت یونین اور کیوبا میں ایک گپت سمجھوتا ہوا کیوبا سے امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سیکرٹ طریقے سے سوویت یونین نے یہاں پرماڑو مزالے تینات کر دی چودہ اکٹوبر 1962 کو امریکہ کے جاسوسی یو ٹو ویمان نے آسمان سے ان روسی مزالوں کی تصفیرے لی تو پورے امریکہ میں ہڑکم مچ گیا اس کے بعد 28 اکٹوبر کو امریکہ کے تتکالین راشترپتی جون ایف کینیدی نے سوویت سنگھ کو ایک شانتی سندیش بھیجا سوویت یونین کے تبکے سروچنیتا نکتہ خرشچیو کیوبا سے مزالے ہٹانے کو تیار ہو گئے لیکن انہوں نے دو شرطے رکھی پہلی امریکہ کیوبا پر کبھی حملہ نہیں کرے گا دوسری امریکہ ترکی میں تینات اپنی مزالے ہٹائے گا امریکہ نے دونوں شرطے مان لی اور اس کے ساتھ ہی چودہ دنوں تک دو مہا شکتیوں میں چلا یہ پرمالو ٹکراو آخر کا ٹل گیا آپ کو معلوم ہے افسوس کی بات کیا ہے نہ تو وہاں پر جان ایف کیلیڈی ہے اور نہ ہی یہاں پر امریکہ اور ریشہ کے بیچ میں جب کول وار پیک پر تھا تو مکھائل گرباچیف ہوا کرتے تھے جنہوں نے چیزوں کو سالپ کرنے کوشش کی نہ تو یہاں پر مکھائل گرباچیف ہے وہاں پر بائیڈن ہے اور یہاں پر پھوٹن ہے درجسپ یہ ہے کہ آج جس یوکرین پر حملے کو لے کر روس اور امریکہ ٹکراو کے راستے پر ہیں وہ اس سمیں سوویت سنگ کا حصہ ہوا کرتا تھا اور آج اسی یوکرین کو ملے پشمی ہتھیاروں سے کھریمیا میں جب بڑے پیمانے پر تباہی ہو رہی ہے روسی اس 400 جیسے شکتی شالی ایئر ڈیفنس سسٹم نشٹ کے جا رہے ہیں روس کی بلیک سی فلیٹ کے خاتمے کا خطرہ بڑا ہوا ہے تب پوٹن نے امریکہ کے بے حد قریب اپنی پرمانو پندوقی تینات کر کے بائیڈن کو سیدھے چنوٹی دیتی یوکرین کی وجہ سے روس اور پشمی دیشوں میں کسی بھی دن ید چھر سکتا ہے